چین اور بھارت کے درمیان تصادم کے خدشات بڑھ گئے چین وادی گلوان میں نئے انفرسٹرکچر کا اضافہ کرنے لگا بھارت پریشان غیر ملکی خبر عصائدار روائٹرز کے مطابق نئی سیٹلائٹ تصاویر سے چین کے نئے انفرسٹرکچر کا اندازہ ہوتا ہے اور اس پیشرف سے جہوری احتیاروں سے لیس ان دو ہمساہ ممالک کے مابین تصادم کے خدشات بڑھ گئے ہیں چین کے جانب سے اس علاقے میں نئی تعمیراتی سرگرمیوں کی یہ سیٹلائٹ تصاویر پندرہ جون کو ہونے والے جھڑپ کے ایک ہفتے بعد سامنے آئی ہیں جس میں کرنل سمیت بیس بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے ٹورٹرز کے مطابق چین پوری وادی گلوان کا دعوی دار ہے اور جھڑپوں کو شروع کرنے کا الزام بھی بھارتی فوجیوں پر آئیت کرتا ہے تصاویر میں جو چین کی نئی تعمیراتی سرگرمیاں دکھائی گئی ہیں ان میں کیموفلاج خیمے یا چٹان کی بیس پر دھانپے ہوئے سٹرکچر اور تھوڑی ہی دور ممکنہ نئے کیمپ کی دیواریں یا بنکر شامل ہیں گزشتہ ہفتے ڈوائٹرز کو دستیاب تصاویر میں یہ کیمپ نظر نہیں آ رہا تھا تابق انڈین سفارتکار اور ارداخ کے معاملات کے ماہر صدوبدان نے برطانوی خبریسان ادارے کو بتایا ہے کہ یہ تعمیرات پریشان کن ہیں بھارتی حکومت نے نہ تو کوئی تصویر جاری کی ہے اور نہ ہی بیان جاری کیا ہے لہٰذا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن نیجی فرم کی جانب سے جالی ہونے والی تصاویر ظاہر کرتی ہیں کہ چین نے وہاں تعمیرات کی ہیں اور وہاں سے پیچھے نہیں گئے خطے میں صورتحال اب بھی بہت کشیدہ بتائی جا رہی ہے چین کی وزارت خارجہ نے فوری طور پر ان تعمیرات سرگرمیوں پر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے دوسری جانب بھارت کی وزارت دفاع نے بھی کوئی تفسرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا بھارتی فوجی احتداروں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ دس انگیجمنٹ معاہدے پر عمل درامت کی عمل کی کڑی نگرانی کریں گے اور زمین پر اس کی تصدیق کریں گے